دوستو نمشکار دوستو موجودہ وقت میں آپ صرف دو آواجیں سن پا رہے ہوں گے ایک آواج راہل گاندھی کی ہے جو سیدھے نشانے پر پردھان منطری نرندر موڈی کو لیتے ہیں دوسری آواج راجستان کے مکھ منطری اشوک گہلوت کی ہے جو سیدھے نشانے پر سچن پائلٹ کو لیتے ہیں راہل گاندھی پردھان منطری موڈی کے ہر نرنے ہر نیتی کو لے کر انہیں کٹ گھرے میں کھڑا کرنے سے چوک نہیں رہے ہیں اشوک گہلوت سچن پائلٹ کو ہر طریقے سے دفن کر دینے کی استطیق میں ہے اور جس انداج میں وہ حملے کر رہے ہیں وہ انداج بتلاتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی برداشت کر پانے کی استطیق میں نہیں ہے تو پھر کانگریس کے بھیتر ایسا کیا ہو رہا ہے جس وقت موجودہ دیش کی پرستطیوں میں کانگریس ایک جٹ ہو کر سنگھرش کرتے ہوئے بی جے پی کو دھراشائی کرتی ہوئی نجر آنی چاہیے وہاں پر اس کے اپنے نیتا اپنے ہی نیتا سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اس دیش کے بھیتر میں جب کوئی بھی چھترپ یا وپکش کا کوئی بھی نیتا اس دیش کے پردھان منطری پر سیدھے ٹی کا ٹپنی تک کرنے سے بچ رہا ہو تب راہل گاندی سیدھے نشانے پر پردھان منطری کو لے رہے ہیں اس کے مطلب کیا ہے ہم کو لگتا ہے کہ آج کانگریس کو ڈیکوڈ کرنے کی استطیق ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی یہ انداج نہیں تھا اس سے پہلے کی پرستطیاں اس روپ میں آئی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے جرہ آج کچھ پنوں کو پلٹیں گے اور جرہ اس سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کیجے گا کہ کانگریس کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہے راہل گاندی کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہے اور راجستان میں جو کانگریس کے بھیتر ہو رہا ہے اس کے مطلب اور معینے کیا ہے اگر آپ پنوں کو پلٹیں گے تو آپ کے ذہن میں طورت اس بات کا ذکر ہوگا کہ اس سطح سے کون لڑے جو موڈی اور وشاہ کی سطح ہے ایجنسی آپ کے درواجے پر کھڑی ہوگی یا پھر لوگ کے لیے کروڑ روپے لے کر ان کا کوئی ویکٹی آپ کو خریدنے کے لیے تیار ہوگا ویدھائکوں کی استطیتی سانسدوں کی استطیتی نیتاؤں کی استطیتی اس دیش میں جتنی کھروک بھی تے لگ بھگ چھے برس میں ہوئی ہے ان کی تعداد ایک سو اکیس ایسے ہیں جو کی پدو پر تھے باقی لگ بھگ ستر ایسے ہیں جو پدو پر نہیں تھے یعنی ایک سو نبے کانکڑا تقریبن پہنچتا ہے اور جن نیتاؤں کے درواجے پر سی وی آئی ایڈی کی ٹیم پہنچی ویسے نیتاؤں کی تعداد اس دیش کے بھی تر میں لگ بھگ دو درجان ہے جو چھترب بھی جس میں شامل ہوتے ہیں شاید اسی لیے اس کتار کو جب ہم آپ دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک نام آئیں گے ممتہ بنر جی جو کل تک ویروت کرتی تھی آج وہ خاموش کیوں ہیں کلکٹا پورٹ کا نام شیامہ پرشاد مکھر جی کے نام پر ہوا اور ممتہ بنر جی نے گھنگان شیامہ پرشاد مکھر جی کا کرنا شروع کر دیا وہی ممتہ بنر جی جو کل تک آر ایسے کو نشانے پر لینے سے چوکتی نہیں تھی کیا یہ سمجھوتا بھونیشور کی بیٹک میں ہوا جس میں دیش کے گرہ منتری امیشا کی موجودگی تھی ممتہ بنر جی کے ساتھ ہو سکتا ہے کل تک اروند کیجریوال جس طریقے سے نشانے پر بی جے پی نہیں بلکہ امیشا اور نرموڈی کو لیتے تھے آج کی تاریخ میں وہ کانگرس کو نشانے پر لینے لگے ہیں اور خاص طور سے موجودہ وقت میں بیٹے تین مہینوں میں جو بدلاؤ آیا اس میں لگتا ہے اروند کیجریوال لگ بھگ نتمستق ہیں ہمیشا کے سامنے اور ان کے جو بول ہیں وہ رینگ رہے ہیں کموویش یہی ستیتی دیکھئے گا تو آپ نویم پٹنائک کی خاموشی دیکھئے وہ بھی ایک راجع کے مکمنتری ہیں چطرہ پہ کچھ نہیں بولیں گے کیسی آر کو دیکھئے جو تیلانگنا کے مکمنتری ہیں وائیس آر کے بیٹے جگن ویڈی کو دیکھئے وہ بھی ایک راجع کے مکمنتری ہیں لیکن وہاں سے بھی آپ کو کوئی آواج سنائی نہیں دے گی اتر پردیش بلکل بھگل میں ہے مائیواتی مائیواتی تو تیار ہو گئی کہ راجستان میں راشپتی شاشن لگا دیا جائے جو بات بی جے پی کہنے سے ہی چک رہی تھی اس کو مائیواتی نے بی جے پی بن کر کہہ دیا اکھلیش یادو کموویش ٹی کا ٹپنی بڑی چھوٹی سی کرتے ہیں بڑی مہین کرتے ہیں اور اس کو پتھلی گلی سے نکل جاتے ہیں یعنی وہ بھی خاموش ہیں ایسے وقت میں راحل گاندی اگر بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور ٹھیک اسی وقت میں سچین پائلٹ کو نکمہ اور نکارہ شبد سے علنگ کرت کرنے کی پرستیتی میں اگر اشوگہلوت آ گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ ایک بلکل نئی پرستیتی ہے بڑے سوفٹ مانے جاتے رہے ہیں اشوگہلوت بڑی خاموشی کے ساتھ ستہ سنچالن کرتے رہے ہیں جیپور سے دلی نہیں کئی راجوں کے وہ اپنے طور پر پربھاری رہے ہیں اور بڑی شالنگتہ سے پیش آتے ہیں لیکن یہ نئے شبد ان کے ذریعے سنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی پارٹی کے نیتہ کو لے کر اتنا کروش کیوں ہے ان کے بھیتر میں اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں لگتا ہے دو تین باتیں اور جہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ کانگریس کی موجودہ استطیتی جو ہے وہ بے حد ترازدی دائک ہے اگر آپ چلے جائیے جب اندرہ گاندی کی ہتیا ہوئی تھی اس وقت کانگریس کے پاس جتنے ووٹ تھے وہ ووٹ 48% ہوا کرتے تھے ایک دشک کے بعد 98 میں آئیے گا تو کانگریس کے ووٹ گھٹ کر لگ بھگ 25-26% ہو گئے یعنی آدھے ووٹ گائب ہو گئے اس کے بعد ایک دشک کے بعد پھر آئیے گا 2009 میں آئیے گا تو وہ ووٹ لگ بھگ 28% تھے 28-29% ستہ منموہن سنگھ کی ہی تھی اس کے بعد جب 2014 میں آئیے گا تو ووٹ گھٹ کے 19% آ گئے یہ ایک 19 سالے 19% یہ ایک استطیتی ہے جو کانگریس کے بھیتر کے دکھاتی ہے لیکن اس کے بعد کا دوسرا سچ کیا ہے دوسرا سچ یہ ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس 1989 کے بعد سے نہیں آ پائی ہے بیہار میں 1990 کے بعد سے نہیں آ پائی ہے پسچم منگال میں تو 1977 کے بعد سے نہیں آ پائی ہے صدھار شنکر رہے ہر کسی کو یاد آتے ہیں وہ آخری نیتا شخص تمیل نادو میں 1967 کے بعد سے ہی نہیں آ پائی ہے گجرات میں 1985 کے بعد سے نہیں آ پائی ہے اوڈیسا میں 2000 کے بعد سے نہیں آ پائی ہے پندرہ برس کے بعد مدد پردیش میں بھی آئی تو وہاں استطیم ناجک ہو گئی اور اس کے بعد ان کے ہی اپنے ودایق شفٹ ہو گئے چلے گئے بی جے پی میں یہ ایک نیا کھیل تھا ابھی تک تھا کہ ووٹ بینگ کانگریس کیسے بنائے اس سے لڑنا تھا ایک دوسری پرستیتی آ کر کھڑی ہو گئی جہاں اگر آپ جیت بھی جائیں تو اس کو بچائیں کیسے اس کو بچانے کے استیتی میں بھی نئی فلسفی جو موڈی اور مشاہ کی ہے اس میں کانگریس ٹک نہیں پاتی ہے اس لیے جب اس پہ آپ نظر ڈالیں گے کہ کہاں کہاں کس کس روپ میں انہوں نے ستہ گوانی شروع کی تو اس کے بعد آپ کو ایک کے بعد ایک رج نجر آتے چلے جائیں گے مثلا مدھ پردیش میں مدھ پردیش میں لگ بھک چوبیس کانگریس ودایق شفٹ ہو گئے ستہ بدل گئی مہراشت میں شیو سینہ کے انڈر میں آپ کو جانا پڑ گیا وچار دھارت ملتی نہیں پھر بھی گئے آپ ایک نئی فلسفی تھی کرناٹک میں دیکھئے کرناٹک میں کانگریس اور جی ڈی ایس کی سرکار بنی لیکن سترہ کانگریس اور جی ڈی ایس کے ودایق شفٹ ہو گئے بی جی پی کی سرکار بن گئی بیہار میں نتیش کمار ہی شفٹ ہو گئے پوری طریقے سے اور اس کے بعد کانگریس کے ودایق بھی نتیش کمار کے ساتھ چلے گئے اور ستہ اب ہوگنے لگے اور دوسری طرف بی جی پی ساتھ میں آ کر کھڑی ہو گئی آر جی ڈی کو کسی نے پوچھا نہیں سکم میں تو بینا کوئی ودایق کے بھی کس طریقے سے وہاں پر ایس ڈی ایف کے دس ودایق گئے اور کیسے کیا ہوئے ایک الگ قصہ ہے راج چھوٹا ہے لیکن وہ ایک نیا پریوک تھا گوہ میں بھی کم ہوئے شہستیتی آئی اور ستہ میں آنے کے بعد تقریباً کانگریس اور جی پی کے جو تھے لگبک کئی ودایق یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے یعنی بی جی پی جو ستہ میں آئی جب تیرہ ودایق تھے آج کی تاریخ میں ستہ ایس ودایق ہے یہ ایک نئی پریستی تھی ان پریستیتیوں کے بیچ میں راہل گاندھی کی بھومی کا ہمیں لگتا ہے بڑی مہتپون ہے کیونکہ راہل گاندھی اس پورے پیریڈ میں جو سفر ہم بتلا رہے ہیں اس سفر کو پرکھیے گا تو راہل گاندھی یواؤں سے گھرے ہوئے تھے اور لگتا یہ تھا کہ راہل گاندھی ایک دم خاموش وقتی ہے کسی بھی قابل ہے یا نہیں ہے لیکن ان کے اردگرد کا جو یواؤں طبقہ تھا جو ایک انٹرولیکچول ہی مانا جاتا تھا اس میں نام جوتی راجت سندھیا اب نہیں ہے سچن پائلٹ اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سسپنس نہیں ہیں بہت چیزیں صاف ہو گئی ہیں کہ شاید اب وہ نہیں ہوں گے لوٹ آئیں تو بہت بڑی بات ہوگی یہ ایسے نام ہے جو کی مانا جاتا تھا کہ ایک یواؤں بریگیڈ ہے جس کو راہل گاندھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے لیکن نئی پریستی جو کانگریس کے بھیتر بنی ہے اس میں دھیان دیجئے کہ کانگریس میں چاہے جتنی بھی اٹھا پٹک ہو رہی ہو بجرگ اور یواؤں کی اٹھا پٹک ہو رہی ہو آپ اس میں ٹکراؤں سچن پائلٹ کچھ کہہ رہے ہیں اپنے طور پر اشوک گہلوت کچھ کہہ رہے ہیں اس ٹکراؤں کے بیچ میں بھی اپنے آپ کو الگ کیا ہے راہل گاندھی نے یہ ایک بلکل نئی پریستی ہے اس کی وجہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کا ایک اپنا پارمپرک ووٹ بینک تھا جو کی اب دس بارہ پرسنٹ سے اترکت ہو نہیں پا رہا ہے اور کانگریس جب تک اس روپ میں سکریہ رہی جو اس کے پاس کوئی نیتا نہیں ہے نیتا کوئی تھا نہیں نیتا کوئی ہے نہیں جو کی واقعی اس نجر سے آئے جو ایک کرشمائی لگے جو کرشمائی لگے راہل گاندھی اپنے طور پر سیدھے اٹیک کر رہے ہیں کانگریس اٹیک نہیں کر رہی ہے ہم جتنے نام لیے اس میں کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جس نے نرندر مودی پر سیدھا حملہ بولا ہو وقت اویوں سے ہی بولا ہو چاہے وہ سچین پائلٹ ہو چاہے سندھیا ہو چاہے جتین پرشاد ہو چاہے ملن دیوڑا ہو چاہے جتین سنگھ ہو چاہے آرپین سنگھ ہو سیدھے طور پر جتنی تیکھے انداج میں راہل گاندھی کہہ رہے ہیں اتنے تیکھے انداج میں آپ کانگریس کے بیطر کسی نیتا کو نہیں ٹڑھول پائیے گا ہاں سرجے والا کبھی کبھی اس بات کا ذکر اپنے پریس کانفرنس میں اور بڑے تیکھے انداج میں کہتے ہیں اور ہمیں تو یہ بھی جانکاری ہے کہ سرجے والا کو بھی بی جے پی نے یا ستہ نے اپنے ساتھ لینے کا پریاس کیا وہ نہیں بھی کہ نہیں گئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ کموویش راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے گئے یہ بھی ایک استطیق جرور ہے لیکن اس کا ایک دوسرا سچ بھی ہے راہل گاندھی جس چھوی کو گڑ رہے ہیں یا راہل گاندھی کانگریس کے بھی اتر اپنی جس چھوی کو بنا رہے ہیں وہ پہلی بار پارٹی سے اتر ہے کانگریس پارٹی آپ کو وہ نرندر موڈی سے لڑتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی راہل گاندھی لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے نرندر موڈی نے اپنی چھوی بی جے پی سے بڑی کی آر ایسے سے بھی بڑی کر لی اور وہ ایک کرشمائی نیتا کے طور پر آ گئے اور اس کرشمائی نیتا کے اورے تلے وہ تمام چھترب ڈرے وہ تمام جو اس گھٹ بندھن کے لوگ تھے وہ ساتھ چمٹے رہے یا ساتھ آنے کی استطی میں آ گئے کیونکہ دوسری طرف کانگریس کے بھیتر میں کوئی نیتا کبھی نہیں تھا کوئی نیتا رہا نہ اس دور میں اگر ہم ایک پرستطی دیکھیں اندرہ کے بعد ایک استطی بگڑی مان لیجے راجیو گاندھی کو بھی آپ مانتے ہیں ان کا بھی ویکٹتو ایک کرشمائی تھا اپنے طور پر لیکن وہ بھی اس کے بعد کی استطی اس روپ میں کوئی اُبھر نہیں پائی تو کیا راحل گاندھی اپنی چھوی نئے سیرے سے گڑ رہے ہیں جہاں وہ جان رہے ہیں کہ کانگریس کا مطلب تو گاندھی پریوار ہوگا ہی لیکن گاندھی پریوار کی اپنی بھومی کا کیا پارٹی کو سے آنکھ موند کر الگ سے create کی جائے کیونکہ ایک وقت جب وہ ادھیرچ بنے تو انہوں نے یواؤں کا ساتھ دینا شروع کیا تب حلہ ہوا کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کا کیا کیجئے گا ان کو سنگٹھن میں ڈالیے گا نہیں ڈالیے گا میل ملاپ کر کے چلیے گا یا بیلنسنگ پاور لائیے گا لیکن اس پوری پرکڑیا میں دیکھئے دو ہجار انیس کے چناؤ پرنام کے بعد اس سٹیٹیجی راحل گاندھی نے بدل دی انہوں نے خود کو الگ تلگ کر دیا وہ جانتے تھے کہ میڈیا ساتھ نہیں دے گا تو دھیان دیجئے وہ یوٹیوب چینل تک کھول لیا انہوں نے اپنا انہوں نے ان کا کوئی انٹروو کس روپ میں دکھائے گا نہیں دکھائے گا کیا لے گا انہوں نے اپنے طور پر انٹروو لینا شروع کیا انہوں نے وہ تمام پریوگ نائے شروع کیے جس سے وہ اپنی چھوی کو خود گر سکے وہ چھوی پوزٹیو ہوگی نیگٹیو ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتلائے گا لیکن جس طریقے سے کبھی بھی بی جے پی اس روپ میں نہیں تھی جس روپ میں موجودہ وقت میں ہے بی جے پی اٹل بیہاری واجبائی کے وقت میں سکریے تھی یا انیس سو اسی کے بعد سے بننے کے بعد دیکھئے بی جے پی کی ایک بھومکا تھی سنگھ کی ایک بھومکا تھی موجودہ وقت میں دونوں کی کوئی بھومکا نہیں ہے اتنا ہی نہیں اس دیش کے کیبینٹ منسٹرز کی کوئی بھومکا نہیں ہے صرف بھومکا دو ہی شخص کی ہے پردھان منتری موڈی ہیں یا گرہ منتری ہمیشہ ہیں انہوں نے جو اپنی کرشمائی چھوی کو بنایا وہ اپنی بدولت بنایا پارٹی کے بھروسے نہیں بنایا بلکہ پارٹی کو خود پر آشرت کر لیا تو وہ تمام نیتہ جو چاہے اسنتشت ہوں وہ تمام منتری چاہے وہ سوچتے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کرشمائی نیتہ وہی ہے جو موجودہ وقت میں انہیں اپنی انگلیوں پر انچا رہا ہے تو کیا راحل گاندھی اپنی چھوی کو اس لیے گڑ رہے ہیں کیونکہ موجودہ وقت میں اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے نرندر موڈی پر ایک کے بعد ایک حملے کرنے شروع کی ہیں نرندر موڈی دراصل اپنے نرنے اور نتیوں کی وجہ سے موجودہ وقت میں دھراشائی بھی ہوئے اور کورنا وائرس تو اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے ڈبلو ایچو نے چتا دیا بھارت میں میڈیکل ایسوشیشن تک نے کر دیا کہ یہ جس طریقے سے فیل رہا ہے لاکھوں لوگ کس روپ میں اس تھی بگڑ سکتی ہے اور پرانت در پرانت اب جو گرامین علاقوں میں فیل رہا ہے تب یہ سوال ہے کہ آپ نے تالی کیوں بجوائی آپ نے دیا کیوں جلوائیا شنک کیوں بجوائی کیا کر رہے تھے آپ یہ کونسی اور اس کے بعد اگر ایک ایک نٹیوں کو دیکھنا کریے تو چائنہ کو لے کر بھی کموویش فیل ہوئے یہ فیکٹ ہے سوال صرف راہول گاندی کے کہنے کا نہیں ہے یہ جو چھوی تھی جو اس سے پہلے سٹریجیکلی چھوی سٹرائک سے جو پاکستان پر ایئر سٹرائک کی گئی تھی وہاں سے اس بات کو اٹھائیے ایئر سٹرائک ہو نوٹ بندی ہو جی ایس ٹی ہو یعنی سرجیکل سٹرائک نوٹ بندی جی ایس ٹی اس کے بعد اکنومی کا ڈاما ڈول ہونا ہو جی ڈی پی کا گلت آقڑا آنا ہو پھر این پی اے این آر سی سی اے کا معاملہ ہو پھر چین کا معاملہ آگیا اور اب کورنا وائرس کا ساری استطیوں کو اگر دیکھئے گا تو ستہ نے لوگوں کو ایک بھلاوا دیا ہے لیکن اٹیک اس دیش میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے راہول گاندھی کر رہے ہیں تو یہ ایک نئی پرستطی ہے جس میں کمویش جو کل تک اس بات کا ذکر ہوتا تھا کہ وہ پپو ہے تو ایک نئی پرستطی میں وہ ساتھ آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ موجودہ وقت میں لوگوں کے بھیتر ایک نراشہ ہے لوگ ایک سنکٹ سے ان کے سامنے کوئی وکلپ نہیں ہے وہ ابھی بھی نردرمودی کا وکلپ راہول گاندھی کو نہیں دیکھ رہے آئے لیکن وہ جن باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جن باتوں کا ذکر نردرمودی کرتے رہے وہ باتیں سکراتمک طور پر اچھے دن نہیں لا پائی وہ اور بری استطی میں آ گئی ہے تو پھر اس کے مطلب معینے کیا ہوں گے تو ایک طرف یہ گڑنے کی استطی ہے دوسرا جو کانگریس کے بھیتر کی لڑائی تھی جس میں لگتا تھا کہ کوئی کسی کو سمح لے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ پہلی بار گاندھی پریوار نے اپنے طور پر انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے کہ آپ کانگریس کو جیسے بھی گڑنا چاہتے ہیں گڑھیں اور اس میں ہم ماری بھاگے داری سوائے اس کے کہ آپ ہمارے دربار میں آئیں گے اور ہم سے جکر کریں گے اور ہم دیکھیں گے اور ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ سب کانگریس میں بنے رہے ہیں کیونکہ جب آپ کانگریس کو پرکھنا شروع کرتے ہیں تو جرہ یہ دیکھیں کہ کانگریس میں موجودہ وقت میں اورگنائزیشن لیول پہ جنرل سیکیٹریز کون کون ہے اور وہ کس روپ میں کام کر سکتے ہیں مثلا امبیکہ سونی جمہو کشمیر کی سب پرباری ہیں وہ کیا کام کریں گی جمہو کشمیر کو لے کر اویناش پانڈے ویدرب ناکپور سے آتے ہیں وہ رہجستان کو لے کر کس روپ میں فیل ہوئے یہ بھی نجر آ گیا گلاب نبی آجاد ہریانہ کے پرباری ہیں ان کی سمجھ ہریانہ کو لے کر کیا ہے ہری شرابہ تاسم کو پرباری ہیں ان کی سمجھ کیا ہے کیسی وینو گوپال کرناٹک کے پرباری ہیں ملکار جن کھڑ گئے مہراش کے پرباری ہیں مکل واسنک مدھ پردیش اور تمیلناڈو کے پرباری ہیں شنکر سنگوہل بیہار کے پرباری ہیں ان ناموں کا ذکر کرتے کرتے تورت آئیے پریانکہ گاندھی بھی تو جنرل سیکیٹری ہیں وہ کہاں کی پرباری ہیں موجودہ وقت میں کاغج پر وہ پوروی اتر پردیش کی پرباری ہیں پوروی اتر پردیش کی بھی پرباری نہیں پوروی اتر پردیش کی پرباری ہیں لیکن وہ سکریہ ہیں وہ اپنا ایڈریس بھی لکھناوں کا لیکن باقی جتنے نام ہم نے لیے ان ناموں پر ذکر کیجئے گا تو سب کا ایڈریس بھی اپنے اپنے راجی ہے دلی کا ایڈریس ہے پرباری والے راجی کا ایڈریس نہیں ہے تو کانگریس کے بھیتر ایک بکھرا ہو ہے نئی پرستیتی میں جو کچھ اگر آپ کو ہم یہ پوچھ دیں کہ کون سیکیٹری ہے کانگریس کے بھیتر کا تو آپ حیرت میں آ جائیں گے ہم تو کوئی نام جانتے ہیں نہیں ہیں ہم کچھ نام جیسے بتاتے ہیں اجائے کپور امید دیشمک یہ نام آپ کے ذہن میں ہوگا لیکن کہاں کے پرباری ہیں کیا کرتے ہیں موجودہ وقت میں ان کا ایڈریس کیا ہے یہ دیکھئے گا تو آپ حیرت میں آ جائے گا اور ان کی پولٹیکل سائٹ پر جا کے دیکھئے آشیش دعا آپ بولیں گے یہ کون ہے یہ مہاراش کے پرباری ہیں صاحب مہنتی وشورنجن مہنتی بھوپین کمار بروہ یہ ایسے نام ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سبھی سیکیٹری لیول پر ہیں کانگریس کے بھیتر میں بی ایم سندیب کمار بی پی سنگھ باجی راو کھاڑے سی ڈی می اپن یہ آپ نہیں جانتے ہوں گے ان ناموں کو کیونکہ کانگریس کے بھیتر میں ایسے سروں کو گننے والوں کی تعداد سر گنتے چلے جائیے لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو کانگریس ہی کہتا ہے اسی انداز میں رہتا ہے اور شاید کانگریس کے بھیتر کا سنکٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ نیچرل وے میں جو اس میں سے اُبھر کر آیا اس میں اشوک گہلوت کی ایک پہچان رہی سے انکار نہیں ہے سچین پائلٹ نے ایک پہچان بنائی اس سے بھی انکار نہیں ہے لیکن دونوں ہی جب آمنے سامنے کھڑے ہیں تو کانگریس کو نئے سرے سے کس روپ میں کون گڑے گا یہ بھی ایک سوال ہے اور اس نئے کانگریس کی پرستیتیوں میں کانگریس کو ایک کرشمائی نیتا چاہیے جہاں پر وہ آنے والے دور کو دیکھتے ہوئے موجودہ وقت کے نرنیلے ابھی تک کانگریس کے بھیتر نرنے تتکال کو لے کر ہوتے تھے آج یہ کہنا ہے کہہ دیا اس کا اثر بعد میں کیا ہوگا مشکل تھا وہ نہیں کوئی جانتا تھا راہل گاندھی نے جھنےوں پہن لیا یا مندر چلے گئے وہ تتکال کی پرستیتیاں تھی جس دشاہ میں یہ دوہجار انیس سے پہلے چل رہے تھے لیکن پہلی بار یہ ہر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دور دیکھو اس کے انسار تتکال کرنرنے لو نہ کہ تتکال کرنرنے لے کر دور کے راستے اب بند کر دو تو کیا کانگریس کے بھیتر بھی کموویش یہی استطیق ہے کیونکہ سچن پائلٹ کو دگجے زنگ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے سمان ہے اور اشوک گہلوت کہتے ہیں یہ نکمہ اور نکارہ ہے کمال کی استطیق ہے یہ سوال ہے راجستان میں سرکار بچے گی یا جائے گی سوال ہے کانگریس کے بھیتر میں پرانی پیڑھی رہے گی یا نئی پیڑھی آ جائے گی سوال یہ ہے کہ کانگریس کے بھیتر کتنا لیکن سوال ہے کہ کانگریس کے بھیتر نیتا کون ہوگا نیتا موجودہ وقت میں وہی شخص ہوگا جو موجودہ وقت کے دوسرے نیتا کو کٹ گھرے میں کھڑا کر کے دھراشائی کرنے کی استطیق میں آ جائے اور سامنے نردر مودی کھڑے ہیں اس استطیق میں کانگریس کیسے لڑے گی کس روپ میں لڑے گی کون تیار ہوگا کیسے کھڑا ہوگا ہمیں لگتا ہے اس کی ویورچنا دیرے دیرے جنتا کے بھیتر سے شروع ہوگی وہ کسے ایکسپٹ کرے گی کس روپ میں ایکسپٹ کرے گی نیتاؤں کے کہنے کے انداز سے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے یا ناکار دیا جائے اب یہ سمبو نہیں ہے کیونکہ پہلی بار اس دیش کے بھیتر میں موتوں کا ٹنڈ ہو رہا ہے اور اس پر سیاست بھی سادھی جا رہی ہے اس دیش کے بھیتر میں راجنیتی بھی ہو رہی ہے ستہ پانے کی ہوڑ بھی ہے اور لوگ مر بھی رہے ہیں پہلی بار ایکنومک پرستی ایسی آگئی ہے کی پوری کی پوری راجنیتک ستہ جو موجودہ وقت میں دلی بیٹھی ہے سرکھ پیٹر ہینڈل پر اور واتسپ پر پروپگنڈا کی دشاں میں بڑھ رہی ہے ایم ایس ایمی کیسے سملے گا کوئی نہیں جانتا ہے چھوٹے ویپاریوں کی استتی ناجک ہو گئی ہے بیس پرسنٹ ویپاری تہہ سنہیز ہو گئے ہیں پندرہ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا گھاٹا ہو گیا ہے جو کی خود بخود ریپورٹ وہاں سے نکل کر آئی ہے کانفریڈیشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کہہ رہا ہے کہ استتی بہت ناجک ہو گئی ہے کسی بھی سیکٹر کے استتی ناجک ہو گئی ہے سمجھ لیں گے کیسے سمجھ لیے گا کیسے کانگریس اس کو نئے طریقے سے کیا گڑھ پائے گی بھوش کے گرد میں ہے لیکن کل آپ سے ملیں گے راجستان کو لے کر جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کے بعد یہ بات کی تیہ ہوگی تاریخ راجستان بک گیا بی جے پی کے ہاتھوں یا راجستان بچ گیا اور بی جے پی بی جے پی یعنی ستہ وہ اپنے آپ کو اب نئے سیرے سے گڑھنے کی کوشش کریں گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ